اسلام علیکم ایبری وان ویلکم ٹو این ایدھر بلوگ آج کا جو بلوگ ہے وہ تھوڑا انپرسٹنگ ہے کیونکہ آج ہم جا رہے ہیں دوسرے شہر شاٹاک میں نے آپ لوگ کو بولا تھا شاٹاک نام ہے کہ I don't know مجھے صحیح سے نام نہیں پتا لیکن ہم ادھر جا رہے ہیں آج ابھی ہم نکلے گھر سے تو ابھی ہم راستے میں رکھیں راستی پیر میں اور یہ ابراہیم بیٹھا واے تاکہ ہم چھوٹی موٹی چیزیں جو ہماری ہے راستے میں ہمیں بھوک لگ سکتی ہے تو میرا یہ مسئلہ ہے کہ میرا بیپی لو ہو جاتا ہے چیزیں ضروری ہے کہ میں رکھوں اپنے پاس اس لئے میں جوس اور چپس وغیرہ جو ہے وہ ابھی لے لوں گی ہاں ادھر پرائزز کم ہے نا ویسے یہاں کے سناکس اچھے ہیں ہے نا میں کی بھی سارے اچھے تھے پانی جو ہے وہ یہاں پر 0.290 جو ہے ایک بوٹل مل رہی ہے یہاں پر تو اب ہی ہاں بڑی بوٹلز بھی ہیں بڑی بوٹلز بھی ہیں بڑی بوٹلز بھی ہیں بڑی بوٹل یہ جو ہے نا یہ دیکھیں اس کے ساتھ کمپیر کرو یہ دیکھو اور یہ 0.65 کی ہے اور یہ 0.29 کی ہے 2.9 تھوڑا سی فرق ہے نا کیوں چھوٹی بوٹل ہے بڑی بوٹل لیتے ہیں بڑی بلی 0.65 کی ہے growers ہم نے لے لیا یہ یہ میرا سامان ہے thوڑا بہت میں میرے خوان کو ہوں گی کیونکہ میں نے آن ناشتہ نہیں کیا اور بس ابھی ہم جا رہے ہیں جہاں ہم جا رہے ہیں ٹھن ڈیسلیا جیکٹ ہم نے رکھ لیا ہے اور cement ہم نے جو ہے گاڑی بک کی ہے پرائیوی ایچ ہم نے ٹو اپنے گاڑی کے ساتھ لکھ گئے میرا نہیں اس پہاڑ کو کہتے ہیں اس پہاڑ کیا نام تھا پیش پرمت اس پہاڑ کا نام ہے پیش پرمت اس کا مطلب پیش کا مطلب ہے پانچ اور پرمت کا مطلب پہاڑ ہے تو گائیز یہ وہ پہاڑ ہے جہاں پر حضرت خضر و حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں پر ملتی تھی اور وہ یہاں پر جو ہے اپنی لکھتو ہے وہ کرتے تھی یہ وہ وہاں پہاڑ ہے اور گائیز اس کے اوپر جانے میں دو گھنٹے لگتے ہیں گاڑی میں اوپر جانے میں ایک مسجد ہے اس مسجد تک گاڑی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد انہوں نے وہاں پر لوہے کی سیڑھیاں بنائی گئے پھر اس پہاڑ کے اور اوپر مطلب اگر کسی نے جانا ہے کہ وہ جا سکتے ہیں حضرت ابھی آپ نہیں جا سکتے ہیں کیونکہ ہم نے آگے جانا ہے اور گائیز ہم شاڑا پہنچ چکے ہیں اور یہ سارا ویو ہے بہت ہی حسین قسم کا ویو ہے اور ابھی جو ہے میں جا رہی ہوں اس لیڈر لینے یہ دبائی میں میں نے لیا تھا اور مجھے نہیں بتا کہ یہاں پر بھی یہ لوگ ویڈیو آلاو کریں گے کی نہیں کریں گے بہت یہاں یہ اس کو رولر کوسٹر بولتا ہے بگر دبائی یہ سیم ہے سیم ہے میں یہاں سے آپ لوگ کو دکھاتی ہوں یہ زوم کر کے یہ اس لیڈر ہے ادھر سے اوپر جائیں گے اور ادھر سے واپس نیچے آئیں گے تو ابھی ابراہیم بہت چھوٹا ہے اس کو ہم بٹھا نہیں سکتے اور ابراہیم جو ہے وہ شیمینہ اس کو کہیں چھوڑ نہیں سکتی تو ابھی شیمینہ جو ہے وہ نہیں جا سکتی میرے ساتھ لیکن میں پھر اکیلی جاؤں گا کیونکہ میں نے تو لینا ہی لینا ہے لیکن آپ لوگ صرف یہ ویو چیک کریں ویو چیک کریں اور پھر جب رولر کوسٹر لے لیں گے اس کے بعد ہم جائیں گے لیفٹ پہ لیفٹ جو ہے وہ اس سائٹ پہ لیفٹ میں جا کے پھر ہم اوپر جائیں گے تو اوپر ویو اور بھی حسین ہیں تو فیلال اب اللہ کریں کہ یہ لوگ جو ہے موبائل اللہ کر دے کہ میں ویڈیو بنا سکوں تو یہ اچھا ہو جائے گا یہ میں آپ کو بتایا تھی کہ ہم نے جو ہے ٹور گائیڈ بک کیا ہے ٹور گائیڈ پورا ہم نے ایک پرائیویٹ ٹریپ بک کیا ہے جس میں گاڑی بلکل ہمیں شیمینہ اور ابراہیم ہیں پاس ایک ہوتا ہے گروپ ٹور گروپ ٹور میں آپ کو کوسٹر میں لے کے جاتے ہیں اس میں اور بھی لوگ ہوتے ہیں تو ہم نے جو ہے پرائیویٹ بک کر لیا کیونکہ ہمیں صرف بچہ ہے تو پھر وہ بہت ابراہیم کبھی چیختا ہے کبھی چلاتا ہے تو اور لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں اس لئے ہم نے پرائیویٹ بک کر دیا تھا اچھا گائیس جو رولر کوسٹر تھا وہ نہیں لیا کیونکہ وہ ایک بار میں دوبائی میں ٹرائی کر چکی تھی اور اس پر بہت لامبی لائن بہت زیادہ لامبی لائن تو اس کا ہم نے بیٹ نہیں کیا ہم نے سوچا کہ لیفٹ پہ چلتے ہیں اور اوپر ویو دیکھتے ہیں تو ابھی ہم نے ٹکٹس لے لی ہیں اور اب جو ہے ہم جا رہے ہیں اوپر ویو کی طرف جا رہے ہیں ایک اور چیز میں نے یہاں پر دیکھی ہے پیرا گلائیڈنگ جو پہاڑ پہاڑ سے ہوتی ہے اور ابھی میں نے اس کی ٹکٹ پوچھی ہے تا میں میرا مان رہاoped کہ کرن رہا ہی کہ ایکسپرینس کبھی نہیں ہوا سکائڈائیو تو کر لیاں ہے پیرا گلائیڈنگ کا میں سوچ رہا ہوں کہ بٹ ا spot میں سے پوچوں کہ لوگ کیونے بنیں گے میری تو میں pat کروں گے ہاں فیڈیو نہیں بنیں گے تو میں نہیں کروں گے وہ دیکھیں وہ پیرا گلائیڈنگ بھور رہا آرها ابھی ہم لفٹ کے پاس آگے ہیں اور اب ہم لفٹ پہ بیٹھیں گے پھر یہاں سے جو ہے ہم اوپر جائیں گے براہیم لفٹ کی کینو موں گا دیکھیں کینو بھی آپ دو سے بھرز دو رازا رازا سب آگوٹ کے کینو سب آگوٹ کے کینو کونے پہ بیٹھیں کہبیوہے ہیں سب آمدہ سب آمدہ مفتین م مکیر مکیر مقیر بیٹھیں گے جایس مکر بیٹھیں گے بیٹھیں گے ہمم انتظر کے لئے دیم چلیے اکھپرا چلی اکھپرا چلی گئے پہنچ گئے ہم لیکن بہت دوبتی مجھے لگا یہاں سردی ہوگی ہمیں بتایا گیا کہ یہاں سردی ہیں بہت دوبتی پہنچ گئے پہنچ گئے پہنچ گئے پہنچ گئے بہت ہمیں وہ ہو رہا ہے سو مانے مونہ تھا چیمین اپنے ساتھ اتنا گرم جیکٹ لے کر آئی اتنا ہے کہ اس کو لگا کہ یہاں پر بہت زیادہ تھند ہو گئے شکر ہے ہم نے شرٹ پہنی ہوئی تھی اور جیکٹ ساتھ لائے تھے اگر گرم کپڑے پہنے ہوتے تو یہ تو بہت جلس جاتے ہیں اچھا گائش یہ سارا ویو ہے یہ سارا ویو ہے یہاں پہ لیکن پاکستان ہمارا اتنا پیارا ملک ہے یہ ساری ویو تو ان کے سامنے پاکستان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے لیکن یہ بھی بہت کافی اچھا ہے بہت پیارا ہے ہم ہمارے پاس پاکستان میں ایسی جگہ ہیں تو ہمیں ایسی جگہ اٹریکٹ نہیں کرتی زیادہ تر میں اور شہمینہ ہیں ٹھیک ہے مطلب ہم ایسے تھے اوکے لیکن جن ملکوں میں جن ملکوں میں یہ پہاڑی لاکے نہیں ہوتے تو وہ لوگ بہت اٹریکٹ ہوتے ہیں کہ وہ لوگ بڑا حیران ہوتے ہیں لیکن ہمارا پاکستان ہمیں اتنا پیارا ہے ہم نے دیکھا ہوا ہے تو انشاءاللہ میرا پلائے کہ میں اب جب پاکستان واپس سیلی جاؤں گی تو میں پاکستان کے ناران گئی ہوں کیونکہ میں ابھی تک صرف ناران گئی ہوں سواد گئی ہوں اور مری تو چلو گئی ہوں وہاں تو ہر کوئی گیا گمرایٹ گئی ہوں اب مجھے ہے کہ مجھے سکردو جانا ہے کشمیر جانا ہے ہاں پہ جائیں گے نیچے اور یہ اتنی لمبی لائن لگ چکی ہے شایمیہ اتنی لمبی لائن ہے اب تو کیا کریں اگر لائن میں تو کھڑا ہونا ہی ہے نا اب جب لائن ختم ہو جائے تو پہ چلیں گے ہم تو وہ لائن بڑھتی جا رہی ہے یہ نیچے اتر کے کچھ کھا لیتے ہیں میرا پیرا گلائیڈنگ والا جو سپنا تھا وہ ٹوٹ گئی ہے کیونکہ جب میں گئی ہوں ان کو بولا میں پیرا گلائیڈنگ کرنی ہے تو انہوں نے کہا کہ چھے بجے تک ان کے پاس بوکنگ تھی اور اس کے بعد انہوں نے کہا کلوز ہو جائے گا تو وہ میں نہیں کر سکتی لیکن ابھی میں سوچوں میں یہاں بائیک رائیڈ کروں یہاں پہ بائیک ہے وہ پہاڑوں کی بیچ میں چلتی ہے تو میں سوچوں ابھی میں بائیک رائیڈ کروں لیکن فیلال شایمینا جا لیے شایمینا جا لیے شایمینا جو ہے وہ تو زیپ لائن کر لیے کیونکہ اس نے کبھی زیپ لائن ایکسپیریئنس نہیں کیا میں نے کیا گا زیپ لائن تو میں نے سوچوں میں نہیں کرتی زیپ لائن میں اس کی جگہ بائیک رائیڈ کر لیتی ہوں اگر آپ لوگ کو ساتھ ساتھ دکھاتے ہوں ابھی ہم شایمینا کے ساتھ اوپر جا رہے ہیں ٹریک سے اوپر زیپ لائن کرے گی یہ سارا ٹریک ہے شایمینا نے یہاں سے زیپ لائن کر لی اور اب ہم ابراہیم کی وجہ سے میں پورا ٹریک چل کے اوپر آئی تھی کیونکہ وہ نہیں رک رہا تھا نیچے اور اب ابراہیم کو ہم نیچے لے کے جا رہے ہیں یہ ہمارے ٹور گائیڈ ہے اور بہت کوپریٹر ہے ماشاءاللہ سے اور شایمینا وہ رہی اگر آپ لوگ کو نظر آئے میں وہ چھوٹا چھوٹا آپ کو نظر آ رہا گا بلیک کلر میں وہ چل کے آئے گی وہاں تک اور اب جہاں میں اپنے بائک کی ٹکٹ لوں گی اور پھر میں بائک میں بیٹھوں گی تو آپ لوگ کو بھی ساتھ میں بکھاتا ہوں ماما کی بیٹھو میں نے ٹکٹ لے لیا اور میں نے کانٹریکٹ ان کا سائن کر لیا کہ اگر مجھے کچھ بھی ہو گیا تو میری زمیداری اپنی ان کی نہیں ہے کیونکہ یہ جو رائیڈ ہے یہ بائک ہے اور یہ پہاڑوں کے بیچ میں ٹریک بناوا ہے اور ادھر ہم نے چلانی ہے تو اس لئے وہ جو ہے سائن مانگ رہے تھے ٹکٹ لے اور یہ چاہے گے ہم پہاڑی کے اندر سارے گروپ کے ساتھ تو ہم ٹکٹ لے یہ ہم سٹارٹ کر چکے ہیں اور جو پیچھے لوگ ہیں وہ فس چکے ہیں جبکہ مجھے یہ بگی چلانی آتی تھی مطلب یہ جو بائک ہے تو میں بڑے آرام سے چلا ہی تھی جبکہ وہ گائیڈ مجھے کہتا ہے کہ آپ نہیں چلا سکھو گی جو یہاں کا ٹرین ہے میں نے کہا میں چلا ہوں کیاں تو اب ہی سا بات ہوں اور اب ہم جاہاں وہ ستارے کے ساتھ پارویٹ کرنے کو پہ رہے ہیں یہ لوگ کیا ہیں یہ پہاں کیا ہے یہ کیا مسئلہ میں اندوبئی میں چلائی تھی وہ سہرہ میں چلائی تھی لیکن اب ہم اس دو پہ ہارت پہ ہی میرے آگے والے لوگ ہیں بہت ستو چلتے ہیں سارے لوگ آگے چلے ہیں میرے گاڑی مر گئی ہے بہت خراب طریقے سے بہت خراب طریقے سے بہت خراب طریقے سے بہت خراب طریقے سے میں نے کہاڑی تو جمپ لگا دی تھی تو میں بچ گئی بہت خراب ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے میں بچھی ہوں بہت خراب ہے میری جو گاڑی پوری مر گئی میں تو بہت سے روائی ہوگی ہوں اب آپ انڈ پوئیٹ پہ آگے مہا سے واپس جائیں گے اور میرے بہت خراب ایکسیڈنٹ ہوتے پچھا ہے بہت خراب ایکسیڈنٹ ہوتے پچھا ہے اس نے مجھے دیا یہ جو بھی ہمارا ہے اب ہم واپس جا رہے ہیں ہر ہیں ہر ہیں ہر ہیں ہارے پس پر عاشتے ہیں مرحب خطناب شوراست ہم وہ ابھی دوبارہ آئے گا کہ ادر سے میں سلوٹ ہوں جاؤں گی زیادہ میں خوور کانفیڈنٹ ہو گئی تو میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا شکر ہے میں بچ گئی گائش میں نے تو بائیک رائٹ کر لیتی لیکن پھر اس کے بعد میں آگئی ہوں اور اب جو ہے ہم اگر اترے جو اتر کے جا رہے ہیں ہم شایمینہ گیتی ہے میں نے یہاں پر یہ پانی دیکھنا ہے جبکہ ادھر ہم اوپر گئے اوپر سے جہاں سے یہ پانی آ رہا ہے ہم ادھر گئے ہیں لیکن شایمینہ کہتی میں اوپر چڑھ نہیں سکتی اس لیے کہتی ہے میں ادھر سے ہی دیکھ لیتی ہوں یہ پانی پانی بالکل ادھر جا رہا ہے اور گائز میں آپ لوگ بتا دوں یہ جو سارا ہے یہ ایک گاؤں ہے باقو کا عزبیجان کا یہ گاؤں ہے اور اتنا حسین اتنا پیارا گاؤں ہے اس کا نام سنا مجھے یاد نہیں آیا ابھی میں بورٹ پر پڑا تھا آتے ہوئے ہمیں گوھل دوں یہ سارا جو ہے یہ گاؤں ہیں اس کا امک تجھے ہوئے 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 ہیں مو گندا ہے آپ کا مجھے نہیں کرو آ bey وہ را را ہاتے گر رہے ہوتے۔ گوٹ سے گر رہے ہاں ہاں گاری پاس گئی گاری پاس گئی okay guys thank you so much for watching my vlog یہ vlog جو تھا وہ یہاں تک ہی تھا اب میں آگے نیکسٹ vlog سٹارٹ کروں گی سی ٹی ٹوئر کا ابھی کے لئے thank you so much اللہ حافظ